بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے دو اہم شوس کے حوالے سے اسلام آباد کے ڈسٹرک اینڈ سیشن جج کے گھر پر چوری ہوئی ہے اور اس چوری میں جو مال مسروکہ ہے جو تفصیل سامنے آئی ہے اور وہ ایف ای ایر میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناؤں گا اس کے اوپر پھر لوگ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ ایک جج صاحب کے گھر پر اتنا پیسہ اور مختلف کرنسی مختلف ممالک کی کرنسی اور یہ سارا معاملہ کیا ہے بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ یہ بھی ایک لہمہ فکریہ ہے کہ جب ایک سیشن جج کا گھر محفوظ نہیں ہے تو عام پاکستانی کا کیسے محفوظ ہوگا اور وہ بھی اسلام آباد جیسے علاقہ میں چوری ہوتی ہے اور یہ چوری کیسے ہوتی ہے دوسری طرف ایک سیول جج دھکے کھا رہا ہے سیول جج کا قصور یہ ہے کہ اس نے اپنے بوس سیشن جج کے غیر قانونی حکمات نہیں مانے اور فیصلے سیشن جج کے مرضی سے نہیں کیے اب ان کے خلاف ایف ایئے نے انکواری شروع کر دی ہے اور ایف ایئے حراسہ کر رہی ہے اور وہ اس سلسلہ میں لاہور ہائی کورٹ سے اس نے رجوع کیا اور لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دیر کی اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ساتھ ہم بات کریں گے ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں لوٹا نور عالم خان کے خلاف جو درخواست تھی پبلک اکاؤنٹس کومیٹی میں جس طریقے سے یہ اپنی عدالتیں لگا کر بیٹھے ہیں اس پر سوالات اٹھائے گئے ہیں اور اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑا اہم فیصلہ جاری کیا ہے اور عدالت نے طلب کر لیا ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ثواب کا کام کی ہے ڈی جی نیب نے شہزاد سلیم نے شہزاد سلیم پہلے خود بطور ڈی جی نیب جو کچھ کرتے رہے ہیں وہ تو ایک الگ معاملہ ہے لیکن جو نور عالم خان کی بدماشی ہے اور جس طریقے سے وہ بیٹھ کر پبلک اکاؤنٹس کومیٹی میں بیٹھ کر تڑیاں لگاتا ہے اور مختلف لوگوں کو طلب کرتا ہے کبھی کہتا ہے کہ میں عمران خان کو بلا لوں گا کبھی کہتا ہے کہ میں سابق چیرمن جو نیب ہیں ان کو بلا لوں گا کبھی وہ طیبہ گل کو بلا لیتا ہے تو بڑی ہی عجیب سی ایک حالات بنے ہوئے تھے اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پبلک اکاؤنٹس کومیٹی کی جو قانونی حیثیت ہے اور اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اوپر سوالات اٹھ گئے ہیں اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو آج کی سماعت ہوئی تھی پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سیشن جید صاحب کی اسلام آباد میں سیشن جید صاحب کے گھر سے جو زیورات اور نقدی چوری ہوئی ہے یہ ایف ای آر ہے جی ایف ای آر نمبر ہے پانچ سو چھپن بٹا دو ہزار بائیس یہ زلہ اسلام آباد ہے اور اس میں جو رپٹ ہے وقوعہ ہے جی دس جولائی کا تاریخ وقت وقوعہ دس جولائی ہے اور اس میں جو مدعی ہیں محمد شاہد یہ کانسٹیبل ہے اور یہ وہاں پر سرکاری گارڈ تھا جد صاحب کا اور اس میں جو رقم لکھی گئی ہے روپئیہ قیمت وہ پانچ لاک پچاس ہزار ہے آگے لکھی ہوگی پچپن لاک سوری پچپن لاک روپے جو اس میں پیسے جو روپے کے مد میں پیسے ہیں پچپن لاک ڈالر پندرہ ہزار ہے پاؤنڈ چار ہزار ہے اور سونا ہے انیس دولہ یہ صرف گھر میں پڑا تھا جو بینک میں ہے جو الگ سے جو سیونگ جو سرٹیفکیٹس ہیں وہ الگ ہے یہ جو گھر کے اندر پڑا تھا اس ایک گھر میں وہ یہ سارا کچھ تھا اور اس پر جی درخواست دائر کی گئی اور یہ تھانہ رمنہ ہے اسلام آباد کے وہاں پر درخواست دائر ہوئی مسمی محمد شاہد جو کہ اسلام آباد پولیس کا ایس پی جی ہے اس کی طرف سے وہ کہتے ہیں جی کہ تیہر محمود صاحب ڈسٹریک اینڈ سیشن جج طاہر محمود صاحب جج صاحب کا نام ہے ڈسٹریک اینڈ سیشن جج حال میمبر انسپیکشن ٹیم لاہور ہائی کورٹ ہائی کورٹ اسلام آباد اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ میمبر انسپیکشن ٹیم کے ان کے ساتھ مدعی کہتے ہیں کہ میں بطور گن میں انتائینات ہوں بروز جمہت المبارک آٹھ ساتھ دوہزار بائیس کو جناب جج صاحب عید گزارنے کے لئے اپنے گاؤں اب آئی گاؤں مہنسیرہ چلے گئے ہاؤس نمبر چھے سموہ روڈ سیکٹر جی ٹین تھری اسلام آباد جناب کی رہائش پر میں موجود تھا نگرانی کے لئے مورخہ دس ساتھ دوہزار بائیس کو جب میں کھانے کے لئے نکلا تقریباً ڈیڑھ بجے نکلا اور پانچ بجے واپس آیا اب وہ کھانا کھانے کہاں گئے پانچ بجے کہتا ہے جی میں واپس آیا آ کر دیکھا تو مین گیٹ کھلا تھا اور گھر کا اندرونی دروازہ بھی کھلا تھا چونکہ پہلے گھر مکمل لاکر کے گئے ہیں میں نے بزریہ فون جناب جد صاحب کو اطلاع دی یہ گھر کھلا ہے صاحب واپس آئے دیکھا تو ڈرائنگ روم کی بیرونی کھڑکی کا شیشہ توڑ کر لوہ کی گریل کاٹ کر کوئی ناملوم چور گھر میں داخل ہوئے اور گھر کے تالے توڑ کر گھر سے قیمتی سمان جس میں نقدی پچپن لاک روپے پندرہ ہزار امریکی ڈالر اور چار ہزار پاؤنڈ یوکے مذکورہ رقم کچھ عرصہ قبل اگلی بات بھی لکھی کہ یہ پیسہ آیا کہاں سے تھا مذکورہ رقم کچھ عرصہ قبل صاحب نے زمین کی پلات فروخت کیا تھا بیچا تھا پلات اس کی عوض ان کو پیسے ملے تھے ڈالر بھی اس پلات کی عوض ملے پاؤنڈز بھی ملے انیس تولہ سونا بھی ملا اور پچپن لاکھ روپے بھی کہتے ہیں جی کہ کچھ عرصہ پہلے جناع صاحب نے زمین اور پلات بیچا تھا اور اس کے یہ پیسے ملے ہیں اور اس کے علاوہ جو تقریباً انیس تولہ زیورہ جو گھر سے ناملوم چور چوری کر کے لے گئے ہیں ان کے خلاف مقدمہ درش کیا جائے اور ہمیں انصاف دیا جائے یہ ایک ڈسٹرک انڈ سیشن جد صاحب ہیں ایک تو ہم اس بات پر افسوس کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ جد صاحب کی گھر پر چوری ہوئی ہے انتہائی افسوسناک ہے اور دوسرا ہم بھی بطور پاکستانی شہری کیونکہ عونربل جد صاحب ہیں جن کے گھر پر چوری ہوئی ہے اور اتنی بھاری اماؤنٹ چورا لی گئی ہے اس پر ہم مطالبہ بھی پولیس سے کرتے ہیں اسلامباد پولیس سے کہ جلد از جلد چور کو گرفتار کیا جائے یہ جنابے والا ایف ای آر میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی ہے اور اس ایف ای آر سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین اور قانون ضرور حرکت میں آئے گا دوسری طرف سیول جیج صاحب ہیں فاروق صاحب بھاولپور کے یہ سیول جیج ہیں اور سیشن جیج جو بھاولپور تھے انہوں نے ان کے خلاف مقدمہ درش کروایا مختلف مقدمات تھے اور یہ گئے تھے اسلامباد ہائی کورٹ سے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ چھٹی کی رات تھی دوار کی رات اور رات گیارہ بارہ بجے ان کو زمانت ملی تھی یہ اور ان کی جو اہلیہ ہیں وہ یہ گئے تھے اسلامباد ہائی کورٹ میں اسلامباد ہائی کورٹ سے زمانت مل گئی اور انہوں نے الزام یہ لگایا تھا کہ سیشن جیج صاحب یہ سیول جیج ہیں ان کے اوپر جو جیج صاحب تھے وہ سیشن جیج ہیں بھاولپور کا ایک بڑا جیج تھا انہوں نے مختلف کیسز کے جو فیصلے ہیں وہ اپنی مرضی سے لکھنے کا کہا اور کہا کہ اس کیس کا ایسے فیصلہ کریں اس کیس کا ایسا فیصلہ کریں فلان کیس فلان کی حق میں کر دیں سیشن جیج نے سیول جیج سے یہ فرمائش کی اور آرڈر کیا جس کو سیول جیج نے بغاوت کرتے ہوئے ان آرڈرز پر اور انہیں حکمات پر عمل درامت نہیں کیا اور وہ درد درد دھکے کھا رہا ہے اور اب ان کو فی اے نے طلب کیا ہوا ہے فی اے ان کو حراسہ کر رہی ہے اس نے لہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا لہور ہائی کورٹ نے سیول جیج اور ان کی اہلیہ فی اے کی جانب سے حراسہ کرنے پر لہور ہائی کورٹ پہنچ گیا اور عدالت نے ڈریکٹر سائبر کرائم کو آئندہ سمات پر ذاتی حصیت میں طلب کر لیا ایک چیز بڑی اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر ایک سیول جیج دھکے کھا رہا ہے اور اس کا قصور یہ ہے جو اب تک کی کہانی میں آیا ہے یا جو انہوں نے درخواستیں دائر کی ہیں اس کے مطابق وہ انصاف کے ساتھ فیصلے کرنا چاہتے تھے انصاف کے مطابق فیصلے کرنا چاہتے تھے اور ان کو وہ کرنے نہیں دیے جا رہے تھے اس وجہ سے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے تو یہ واقعی ایک لمحہ فکریہ ہے اور سیول جیج صاحب کو اور ان کی اہلیہ کو انصاف ملنا چاہیے اور اگر جھوٹا الزام ہے تو سیشن جیج صاحب کی ایک بدنامی ہو رہی ہے ان کو بھی انصاف ملنا چاہیے اور چیزیں آئین اور قانون کے مطابق ہوں دوسری طرف شہزاد سلیم جو ڈی جی نیب لہور تھے انہوں نے ایک درخواست دائر کی تھی اور اس میں نور عالم خان کی جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے اس کی پروسیڈنس کو اور نوٹس کو چیلنج کیا تھا کیونکہ ڈی جی نیب لہور کو نوٹس کر کے طلب کیا گیا تھا تیبہ گل کیس میں اب یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تیبہ گل ایک خاتون ہے جو مسلم لیگ نون جس کا سہارا لے کر اب عمران خان پر کیجڑ اچھالنا چاہتی ہے اور ہمیشہ اسی طرح کے کوئی ٹیکٹس استعمال کر کے یہ عمران خان کے خلاف استعمال کرتے آئے ہیں کبھی فرہ گجر کا نام کبھی تیبہ گل کا نام اور اب اس بنیاد پر ڈی جی نیب لہور کو بھی طلب کیا گیا تھا اب تک انہوں نے بڑے لوگوں کو طلب کیا چیر میں نیب خود پیش ہوتے رہے ہیں اس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں اس کے علاوہ بڑے بڑے لوگ پیش ہوتے رہے تو کوئی پبلک اکاؤنٹس پہلے رانہ تنویر تھے جو مسلم لگنون کے رہنما تھے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ہیڈ تھے اور وہ اپنی مرضی چلاتے تھے اور اب یہ سارا معاملہ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے اب اس کے اندر دلچسپ چیز یہ ہے کہ ڈی جی نیب لہور نے حمد کی اور اسلامباد ہائی کورٹ چلے گئے قائم مقائم جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کی عدالت میں سمات ہوئی اسلامباد ہائی کورٹ میں اور عدالت میں یہ کہا گیا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا جو نوٹس ہے یہ غیر قانونی ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ عدالت لگا لے اور ہمیں نوٹس جاری کرنا شروع کر دے ساتھ آپ کو یاد ہے کہ آج بھی درخواست گزار کی طرف سے یہ عدالت میں موقف اپنایا گیا کہ نور عالم خان کے خلاف نیب میں مختلف کیسز پینڈنگ ہیں اور یہ اس وجہ سے اثر انداز ہونا چاہتا ہے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ ہمیں یہ بھی خدشہ ہے کہ طیبہ گل کو انہوں نے ہی مارکیٹ میں لائے ہیں اور ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں اور یہ جو بیان طیبہ گل کی طرف سے دیا گیا وہ نور عالم خان ہی کی طرف سے دیا گیا ہے یہ بھی ڈی جی نیب لہور شہزاد سلیم کی طرف سے آج ان کے وکلا کی طرف سے عدالت کو کہا گیا عدالت نے اہم آئینی معاملے پر دلائل طلب کر لیا ہے اور عدالت نے اٹارنی جنرل صاحب کو طلب کر لیا ہے کہ بتایا جائے کہ پبلک اکاؤنٹس کومیٹی کسے کپیسٹی میں عدالتیں لگا کر بیٹھی ہے اور ساتھ سیکٹری قومی اسمبلی کو بھی آئندہ سمات پر نوٹس جاری کر دی ہیں جبکہ جو حکم امتناک کی درخواست اس کے اوپر بھی نوٹس جاری کیا گیا ہے شہزاد سلیم کے وکیل نے کہا کہ پبلک اکاؤنٹس کومیٹی کا ایجنڈا ریکاوریز سے متعلق تھا اس کیس میں ڈی جی نیب کی طلبی کا جواز نہیں پبلک اکاؤنٹس کومیٹی پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے عدالت نے اس افسار کیا کہ پبلک اکاؤنٹس کومیٹی کیا پارلیمنٹ سے ہٹ کر ہے کیا وہ رٹ جاری کر سکتے ہیں فیڈریشن سوبہ یا لوکل آثورٹی کی تعریف میں کیا پبلک اکاؤنٹس کومیٹی بھی آتی ہے عدالت نے نا صرف نور عالم خان سیکٹری قومی اسمبلی اور اٹارنی جنرل صاحب کو طلب کر لیا ہے بیس جولائی کے لیے اور عدالت نے کہا کہ بیس جولائی کو جواب دیں اور پھر اس کے بعد عدالت ڈیسائیڈ کرے گی عدالت نے بیسیکلی پبلک اکاؤنٹس کومیٹی کی جو جورسٹکشن ہے جو دہر اختیار ہے اور جس طریقے سے اپنی مرضی یہ چلا رہے ہیں ان ساری چیزوں کے اوپر سوالات اٹھائیں اور عدالت نے کہا یہ ایک آئینی مسئلہ ہے اٹارنی جنرل صاحب کو طلب کیا ہے کہ وہ آئیں اور عدالت کو اسسٹ کریں نور عالم خان اب آپ کی خیر نہیں ہے اب اگر یہ ڈی جی نیب لاہور کے جو نوٹس ہیں یہ کلدم ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے پلے کچھ نہیں بچے گا اور آپ جو روز عدالت لگا کے بیٹھے تھے یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اللہ پاک پاکستان کامیوں ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات